نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد استقبال ہے آپ کا طبی رہنما چینل کے اندر میں آپ کا مذبان محمد صابر ادریسی پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ تمام کے تمام ناظرین خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین نسخے کو بتلانے سے پہلے آپ سب ہی سے گجارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے طبی رہنما چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب فرمالیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں آئیے اب آتے ہیں ہم اصل موضوع کی طرف جس کے متعلق آج آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے ہم لائے ہیں آج ضعف باہ کی کمزوری کے تعلق سے نسخہ یعنی مردانہ طاقت کی کمزوری کے تعلق سے نسخہ جو لوگ مردانہ طاقت کی کمزوری سے پریشان ہوں ایسے احباب اس ٹیبلیٹ کو ضرور استعمال کریں اللہ کی ذات علی سے امید ہے کہ مردانہ طاقت کی کمزوری چند ہی دنوں کے استعمال سے دور ہو جائے گی مردانہ طاقت کی کمزوری کی کئی وجوہات ہوتی ہیں مثال کے طور پر بعض لوگوں نے جوانی کے اندر غلط کام کیے ہیں پھر اس کے نتائج وہ بعد میں بھگتے ہیں یا بہت سارے لوگ کسرت جمعہ کی وجہ سے اپنے قوت باہ کو کمزور کر چکے ہوتے ہیں یعنی اس چیز کے اوپر جوانی میں اس قدر دھیان دیا کہ اپنا مشغلہ ہی اس چیز کو بنا کر رکھا تو بعد میں ایسے لوگ بڑی شرمندگی اٹھاتے ہیں تو ایسے احباب بھی اس کو استعمال کریں یہ بہت ساروں کو عمر کی زادتی کی وجہ سے مردانہ طاقت کے اندر کمزوری آ جاتی ہے تو اس کو استعمال کریں عمر کی زادتی والی کمزوری بھی دور ہو جائے گی یہ بہت ساروں کو کوئی مرض لاحق ہوا مثال کے طور پر کسی کو کوئی بیماری ہوئی اور بیماری کے بعد میں ایک دم اس چیز کو اوپر اس قدر افیکٹ ہوا کہ اب اس چیز کی طرف بالکل طبیعت مائل نہیں ہوتی اور اس چیز کو کرنے کا من ہی نہیں کرتا تو ایسے ناظرین بھی اس کو استعمال کریں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اس کے استعمال سے قوت باہ کے اندر کیسی ہی کمزوری کیوں نہ ہو یعنی مردانہ طاقت کی کیسی ہی کمزوری کیوں نہ ہو وہ سب اس کے ذریعے دور ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ نظامیں اسابی میں تحریک پیدا کر کے عزو مخصوص کے اندر سختی پیدا کریں گے اور طاقت جوش ولولا یہ سب چیزیں اس کے ذریعے پیدا ہوں گی تو آئیے اب آپ کو ہم وہ ٹیبلیٹ دکھلا دیتے ہیں اس کے بعد پھر بٹلائیں گے آپ کو لینے کا طریقہ کہاں ملے گی کتنے کی ہے یہ سب باتیں آگے ویڈیو میں آپ لاش تک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہے ہیں سب سے پہلی چیز آپ اس کے متعلق ہم بات کر رہے تھے ناظرین قرص خراتین کی آپ اس کا معاینہ فرمالیں اسکرین پر آپ کو اس کا فوٹو بھی نظر آ رہا ہے آپ اس کے اندر آسانی اور سہولت کے ساتھ نام پڑھ سکتے ہیں اب بات کریں ہم اس کے طریقہ استعمال کی کہ اس کو لینے لینا کیسے ہیں یاد رکھیں اس میں گولیاں ہیں قرص ہیں جو ہے ایک صبح ایک شام صبح بھوکے پیٹ اور رات میں سوتے وقت ان کو نے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے اور اگر فاشٹ آپ کو ریجلٹ لینا ہے لیکن آج کل ہر آدمی کو فاشٹ ریجلٹ چاہیے تو آپ اس کے ساتھ میں لبوب کبیر بھی استعمال کریں دس گرام صبح اور دس گرام شام کو دس گرام وہ لیں اور ایک گولی اس میں سے لیں صبح لے لیں اور دس گرام رات میں سوتے وقت یعنی کھانا کھانے کے تقریباً دو ڈھائی گھنٹے بعد جب کھانا حضم ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں جو ہے یہ اس کا لینے کا طریقہ ہے بات کریں ہم اس کے رد عمل کی یعنی سائیڈ ایفیکٹوں کی یاد رکھیں یہ دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار کی گئی ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا کوئی رد عمل نہیں ہے ایم آر پی کی یہ بھی میرے ہاتھ میں ہمدرد کمپنی کی ہے یاد رکھیں یونانی کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں اکثر وہ بیشتر کمپنیاں اس کو تیار کرتی ہیں خرص خراتین کو آپ کو جس کمپنی کی بھی ملے آپ اس کی لے سکتے ہیں صرف ایم آر پی ایم آر پی کا ڈیفرنس آئے گا کسی کی کم کسی کی زیادہ کمپنی بدلنے سے دعویٰ نہیں بدلے گی بات کریں ناظرین ہم جیسے ابھی یہ جو ہمدرد کی ہے اس کے اندر بیس گولیاں ہیں اور اس کی کمپنی نے ایم آر پی رکھی ہے ایک سو پچاس روپیا اب لاشت میں بات کر لیتے ہیں یہ کہاں ملے گی تو اس کے لئے آپ کسی بھی آئیر ویدیک یا یونانی بیڈیکل اسٹور پر جائیں اور وہاں خراتین کے نام سے طلب کریں آپ کو آسانی اور سہولت کے ساتھ مل جائے گی اگر یہ ہے آپ ہم سے منگوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارا ووٹس اپ نمبر نوٹ فرمالیں نائن فور زیرو ڈبل سکس ون ٹو نائن ٹو ایٹ یہ ہمارا ووٹس اپ نمبر ہے آپ کو اسکرین پر یہ نمبر نظر بھی آ رہا ہے تو آپ ہم سے بزریا ڈانک یا کوریئر اپنے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا نسخہ اب آپ سے آخیر میں ایک گجارش کروں گا آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ بوکس میں ضرور اگاہ فرمایا اب آپ اجازت دیں اپنے مذبان کو انشاءاللہ پھر آپ کے خدمت میں کسی نئے نسخے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگہبان